بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں ہم ایک بیٹر پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو کامیاب دیکھانا چاہتے ہیں ہم ہمارے پاکستانی بچوں کو پاکستانی بہن بھائیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم سے اگر کوئی بندہ کانٹاک کرتا ہے کسی بھی میڈیم سے ہم اس کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم پاکستان کو کیسے بہتر بنائیں گے میرا ہمیشہ یہ ایک اختلاف رہا ہے مجورٹی ٹرینرز مجورٹی سپیکرز بڑے بڑے بزنس مان سے اور بڑے بڑے جو نام ہے انڈسٹری میں کہ جب تک آپ لوگوں کی سنو گے نہیں تب تک آپ انہیں ان کی پرابلمز کے حل نہیں بتا سکو گے میں ویڈیوز بناتا ہوں میں ضرور بناتا ہوں لیکن میں ان ویڈیوز کے اندر کیا چیزیں شیئر کرتا ہوں میں آپ سے ویڈیوز شیئر کرتا ہوں میں آپ سے سٹراتجیز شیئر کرتا ہوں میں آپ سے طریقے شیئر کرتا ہوں اگر آپ ان کو ایسے ایسے کرو گے جو کرنے خود آپ نے ہے تو سیریشی بات ہے آپ پیسے بھی کماؤ گے عزت بھی کماؤ گے نام بھی کماؤ گے لگوں کی مدد بھی ہوگی تو سب سے پہلے جب ہم یہ عادت ڈالیں گے نا کہ ہمیں اللہ نے دو کان دیئے ہیں ہم نے اس کان سے سننا ہے کوئی اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے ہم سے کچھ چیز پوچھتا تو ہم نے پہلے اس کو سننا ہے بعد میں ہم نے یہ استعمال کرنی پہلے سننا ہے اس کو انالائز کرنا ہے اس کے بعد اس کا سلوشن دینا ہے ہم لوگ یہ پہلے استعمال کرتے ہیں یہ بعد میں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے مشکلات میں بھی گرے ہوئے ہیں پرشانیوں میں بھی ہیں اجزمائش میں اگر ہماری یہ سوچ ہے نا کہ ہم نے سننا ہے اس بندے کو جو ہم سے کنیک کر رہے ہیں پھر ہم نے اس کو سوچنا ہے اس کا کیا پرابلم ہے پھر ہم نے اسے اس کا سلوشن دینا ہے تو یقین کیجئے پاکستان will become successful ہر پاکستانی بچے کو کامیاب دیکھیں گے اس ایک سوچ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے لکھ کے لے لیجئے مجھ سے آپ پاکستان کو خود جو ہے نا ایک بہتر پاکستان بنا لیں گے کامیاب پاکستان بنا لیں گے نڈے سارا خیال رکھئے گا دعا اور لوگوں کو سننا شروع کیجئے پاکستان زندہ بات